اسلام علیکم دوستو آج کے ویلوگ میں ویلکم اور آج میں جا رہا ہوں نیشنل یوت کانفرنس جو کی جنہ کنونشن اسلاموت میں ہو رہی ہے اور ابھی میں لیڈو رہا ہوں بس یہ اٹھاتا ہوں انیوٹیشن اور نکلتا ہوں تو آپ کو باقی سین وہاں پہنچے دی آتے ہیں تو دوستو میں پہنچ چکا ہوں کنونشن سینٹر اور ابھی ایوٹ سٹارٹ نہیں ہوا ہمیں جلدی بلے آگیا تھا کیونکہ میں ان کا جو ایوٹیشن پیج ہے وہ بھی مینیج کر رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے کچھ دوستوں سے یہاں میٹپ کرنا تھا جلدی آگے لیکن یہ ہے کہ وہ دوستوں سے بھی نہیں آئے میں بھی ویٹنگ آل میں ان کا ویٹ کر رہا ہوں وہ آئے تاکہ ان سے ڈسکس کریں کہ آگے فردر کیسے جو ہے وہ پیکس فیرہ لگایا ہے ساری چیزیں جیسے کہ ایوٹ سٹارٹ ہوتا ہے پھر ساتھ ساتھ آپ کو تکھاتے ہیں تو دوستو کانفرنس شروع ہو چکی ہے اور میں تھوڑا سا ریکارڈ نہیں کر سکا اس سٹارٹنگ کیونکہ میرے پاس مومائل نہیں تھا اور ابھی میں نے مومائل لیا ہے اور یہ کیمرہ کیونکہ اس کا جو افیشل پیج ہے پیج کا اس کے اوپر پوسٹنگ ہی مجھے ہی گرنی ہے اور دو ایڈمینز کے ساتھ ملکے اور ابھی میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں فریسیڈنٹ کی جو سپیج تھی اس کی مجھے مل جائے گی ویڈیو وہ میں لگا دوں گا اور یہ دیکھ لیں جی جا بھی سر لوڑ یہاں پہ ہوئے ہیں ابھی چکے بریک ہے تو اس بریک سارپ آؤٹ گئے ہیں اور یہ پیچھے پیارا نیشنل نیوٹ کے مچھر کا پیارا سویج ہے جی اور ابھی یہاں پہ ہم نے لیپٹاپ ویارہ سٹ کی ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہم کمپینشنے لے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے کنونشن کی باقی چیزیں ہیں تو دوستو ابھی ہوئے ہیں لانچ ٹائم اور میں نے لانچ کر لیا ہے تو میرے ساتھ کچھ اور لوگ تھے جو سوشل میڈیا کا کام کر رہے تھے ابھی ایک سیسٹر تھیں ان کو بھی میں نے لے بھیجیا ہے کہ آپ لوگ بھی لانچ کر کے آؤں اور میں یہاں بیٹھ کے ڈیزٹ کھا رہا ہوں اس جام فل آل کھالی ہے ابھی لانچ پرے کے بعد ایونٹ دوبارہ سٹارٹ ہوگا اور میں بکس بھی لے لیتا ہوں ابھی کوئی نہیں ہے تو بکس کا بھی کری لیتے ہیں یہاں پہ کچھ پیاری پیاری بکس بھی دیئی ہیں ابھی آپ کو دکھائیں گے ان میں کیا ہے لیکن نبی فل آل کلیٹ کرتے ہیں جلسان کی بات جنو ہے یہاں پہ رکا ہوں میں اس کے لئے رکا ہوں کہ جلسان کی ایک بار پالچی ہے اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ کو بتایا گیا میں لکھ کے دینے کے لئے تیار ہوں اور اگر میری اس بات پہ یقین نہیں آتا تو اپنے کیمرے اٹھا لو ویڈیو ریکارڈ کر لو دو ہزار پچیس پوری دنیا پاکستان کا نام لے رہی ہوگی میں بہت دور کی بات نہیں کرتا صرف یہ وہ اس لئے اس لئے کہ جب بیج گویا جاتا ہے تو اس لڑکے کے پاس نہ درخت نظر آتا ہے نہ پودا نظر آتا ہے نہ اس میں صورت نظر آتا ہے لیکن مالی کو بتایا کہ اس نے بیج گو دیا ہے اور آنے والے وقت میں وہ تناور درخت بن کے سبیت سے باہر نکلے گا اور صاحب جب تناور درخت باہر نکلتا ہے تو اس کو نیچر بھی دیکھتی ہے اور ہیومنز بھی دیکھتے ہیں اور تمام جاندار لوگ بھی دیکھتے ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ پروگرس ہوئی ہے وہ جو بیج تھا نا وہ بیج دوزار اٹھارہ میں بہت ہیا گیا ہے اور صرف صرف انتظار کریں جس کے ریزرٹس آپ کو اتنے امیزن نظر آئیں گے اتنے امیزن نظر آئیں گے کہ اسی سرزمین پاکستان سے جس کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں یہاں سے آپ کو ہوم کرون یونیکونز نظر آنے لگیں چاہے وہ اگرنی کلچر انڈسٹری کے ہوئے ہو چاہے وہ ٹیک انڈسٹری کی بات کر رہے ہو چاہے وہ سٹارٹ اپس کی بات کر رہے ہو انہی بچوں نے جو ہمارا فیوچر ہے جو ہمارا مستقبل ہیں انہوں نے ہی یہ جو تنگا ٹاریڈانے جلزہ پہنے نہیں کرا لی ہیں اس کی وجہ میں بتا تھا اس کی وجہ میں فیٹس اور فکر سے بات کرتا ہوں کوئی کہانی نہیں ہے صرف آپ پاک کرتے ہیں پہلے گورمنٹ اور فری اورینڈڈ پروگرم ڈیجی سکلز ڈوٹ پی کے جو فری پروگرم ٹو ٹیچ ٹیڈس آل آور پاکستان سا دو ہوکار اکیس یہ باعیس ہے اکیس تک یہ اب تک دو میلین پاکستانی بچوں کو بلکل مفت میں پڑھا چکا ہے اور جو بچوں کی لیمیٹنس ہے اونر ریکٹ ٹی ہنڈڈ میلین ڈالرز آپ کی ملکہ فائنک ہے آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ ون میلین ڈالر ہے اب جب جائیں گے اور اگرہی کا پروگرام سٹارٹ ہوگا ہر یونیورسٹی ہر پالج میں جائیں گے مرک کے ہر شہر میں جائیں گے ان بچوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے آپ جناب ایک اچھا سا آپ کے پر سسٹم ہو لیپٹاپ ہو ڈیسٹاپ ہو وہ نہ صرف آپ اپنی سکلز رینڈر کر سکتے ہیں بلکہ اس سکلز کو بھیج کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں فائی ٹی ایکسپورٹس ڈیفیسٹ کام کرنا ہے جو کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو کہ ہمیں بینک راپٹ ڈیفالٹ جس طرف ہم جا رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کنوکہ شوبہ ہے جو آپ کو بچائے گا اس کی وجہ میں لگتا ہوں اگر آپ بات کرتے ہیں پاکسانی آہ آئی ٹی پلیئرز کی جو اللہ فریلانسر کی بات کرتے ہیں تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ بند ہے جی پوڑے ملک میں اس تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ بندے کو صرف آپ نے ایڈیپیٹ کرنا ہے کہ وہ مہانہ دو سو ڈالر کمال ہے یہ ہو گیا کتنا سکس آہ تقریباً سکسٹی ملین اور اس کو ضرب دے دیں بارہ سا تو یہ بنتا ہے تین لاکھ پورٹر ٹو ون بی این یہی اگلوں کا شوبہ صرف آپ اپنے بچوں کو امرڈنٹرینڈنگ سکلز بتا دیں ٹاپک ہے جی قائد کا ویجن اور قائد کا پاکستان قائد کا پاکستان ویجن پہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ قوم نہ صرف ریزیجنٹ ہوگی بلکہ اس قوم کے بارے میں دنیا بات کرے گی اور اس کے جو ہونر کا پوٹی جو ہے وہ دنیا بھر میں بولا جائے گا میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں ہر اپنی پبلک سپیچ پہ جاتے ہیں کہ فرق واقعی ملنے کا ہے اور فرق جو ہے وہ یوت آف پاکستان کری گی اچھا اپورٹ کون ایک انٹرنیشنل فریرنس مارکٹ پیس ہے اور جب سے یہ یوکرین اور رشیا کی لڑائی ہوئی ہے تو جتنے بھی یوکرینین ہیں وہ سب سے زیادہ کام اپورٹ کون پر یہ یوکرینینز کا آج ہے یہ جو رشیلز ہیں ان کو اپورٹ نے گروو ڈاٹ کون نے فائیور کے جو بڑی فریلنس مارکٹ پیس تینجن بین کر دی ہے کہ جب رشیلز جو ہیں رشیلز اوریجن آئی پی سے یہ کام نہیں کر دیں گے سارا کا سارا ان فلکس جو کامزہ ہے وہ اٹھا کے ساؤت ایشیا میں آگے ہیں اور وہاں میں جو نمبر ون پلیئرز ہیں وہ ہم دو ہیں اس وقت جو ریپورٹ نکلی ہے ہماری فرس کر کے جناب ہم نے راؤنڈ ون دی دیا جو کہ ہم پہلے ایک سال میں کرتے تھے آئی ٹی ایک سپورٹس کی عمد میں وہ ہم نے نائن ونس کے اندر کر لیا جو گیا وہ دنیا کو دے سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اب اس بات پہ آتے ہیں میری آپ سب سے گزارش ہے اور پھر میں جوڑوں گا کچھ سٹوریز کے ساتھ اور پھر اجازت جاؤں گا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جائیں انٹرنیشنل لرننگ پروگرام سچ از یوٹیوب یو ڈیمی ڈاٹ کوم تھوڑا اپنے آپ پہ انویسٹ کریں نئی سکلز دیکھیں دنیا کیا مانگ رہی ہے میٹاوپ کا دور چل رہا ہے میٹاوورس کا دور چل رہا ہے ای اے ای کو دور چل رہا ہے اوکمنٹڈ ریالیٹی کا دور چل رہا ہے کرپٹو کرنسی کا دور چل رہا ہے بلوکچین کا دور چل رہا ہے کوڈنگ کا دور چل رہا ہے اور صرف ہمیں اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا ہے تھاٹ پروسس میں کہ ہمیں خالی ویچوزیسٹنڈ بن کے اپنی سرویسز نہیں دینی یا ڈیٹا انٹری آپریٹر بن کے اپنی سرویسز نہیں دینی اگر آٹھ گھنٹے ہی لگانے تو ہائی انٹ سرویسز سیکھ لیں ایک دفعہ آٹھ گھنٹے ہی اگر سپنڈ کرنے ایک دن میں اور اس آٹھ گھنٹے کو سپنڈ کر کے جب ویچوزیسٹنڈ یا ڈیٹا انٹری اگر آپ نے مسال کے طور پر دس روپے کمانے تو وہ ہائی اینڈ سکلز دے کے کیوں نہ سو روپیہ کمالے جائیں یہ جب منٹل شفٹ ہوگا نا کہ ہم بڑی سکلز کی طرف توجہ دیں گے تاکہ پاکستان بھی ایک پیئر بنے اور آپ کی بھی جو ہے وہ پرسنل اور پروفیشنل دروت ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اوور اپنی لیڈ آف ٹائم ہماری فورن ریمیٹنس ہے مہام ملک میں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی میرے نزدیک پاکستان کی جو سٹیبلیٹی ہے موونگ فورڈ وہ فورن ریمیٹنس پر ڈیپینڈنٹ ہے اور دوسری لوکل منفیکچرنگ پر ڈیپینڈنٹ ہے میں یہ پلین سب کو احکام بالا کو دے آیا ہوں آج سے دی بن چھے مینے پہلے کہ آپ نے ان بچوں کو اپاور کرنا ہے پہلا فیز ہے آگاہی اس کے بعد ان کو یہ بتانا ہے امرجن انٹرنڈنگ سکلز ہی کے ہیں امرجن انٹرنڈنگ سکلز کے بعد آپ دیکھیں کہ یہی یوٹ جو ہے وہ جب پیسے کمائے گی تو ظاہر یہ انویسٹ کرے گی ساری عمر دنی نا تری کمیٹر بے کے کم کر سکتے ہیں there comes a point where there's no drive and that is where businesses come into equation that is where entrepreneurship comes into equation کہ آپ جو پیسہ انویسٹ کر رہے ہوں گے کاروبار میں یا یوٹ میں when you grow old and when you come to age سکتور آپ اس کے جو ہے نا دورست نتائج جو ہے وہ experience کرنا شروع ہو جائیں گے تو manufacturing جب start ہوگی ہوم گرون سکارٹ اپ سے یہاں سے start ہو جائیں گے جب ہوم گرون سکارٹ اپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے میں بھی دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے دو ہزار پچیس یہیں سے الان مسک نکھ لیں گے یہیں سے جیک اما نکلے گا یہیں سے مارک زکربگ نکلے گا وہ بیچ جس کا جس کا ذکر میں نے اپنے خطاب کے آغاز میں کیا تھا جو بود ہی ہے اس کا impact پوری دنیا بھولے گی کہ فرق پڑتا ہے اسی فرق پڑھنے کے نظریہ کو لے کے میں نے اپنی راتیں لگا لگا کے لوگوں کو فری میں پڑھایا ایک روپیہ نہیں چارج کیا کوئی course نہیں بیچا کوئی institute نہیں کھلا کسی سے ایک روپیہ نہیں لیا لیکن سولجر جس نے یونیفورم نہیں پہنا حالکہ بلونگس ٹو اپنے اور آرمی بریٹ ملٹری فیملی لیکن آخری بات بولوں گا not all heroes wear uniforms اور تم بھی وہی ہیرو ہو جو آج اگر سمجھ جائے کہ میرے کندے پہ کیا ذمہ داری ہے اور اس کندے پہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس ملک کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں تو پوری دنیا بولے گی فرق پڑتا ہے صاحب ایک بات آخر میں بتاؤں گا ایک شیر پہنڈ کروں گا اور پھر اجازت جاؤں گا ڈھاتے ہیں ہم لوگ بچپل سے سکول فیئر ہر چیز کا فیئر ہمارے اندر ڈالا گیا شائرہ کا نام ہے فہمیدہ صاحبہ وہ میرا فیوریٹ شیر ہے جس پہ میں انڈ کروں گا اور آپ میں سے جتنی بھی یوز یہاں پہ بیٹھی بھی ہے ایچ ون اف یو نیجز کلیرلی انڈسٹینڈ اور ریڈ بیٹوین در لائنز اس طرح واضح ہی نہیں چاہیے یا کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اس راہ میں ریزن ہیں کتنی ہیں یہاں تو کچھ ہی ہوتا رہتا ہے کچھ تو اکثر ہی ہوتا ہے پر جس لمحے میں تم زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے میں دوبارہ دو رہا ہوں گا جی جس لمحے میں تم زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھیل رہے گا تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا تینکیو میری مچ بہت بہت شکریہ تو دوستو میرے ساتھ ہیں چودری احمد یہ ارگنائزرز کے ساتھ تھے میرے ساتھ آج پورا دن نے ارگنائزر ساتھ گزرا بڑا اچھا ایونٹ رہا الحمدللہ اور زیادہ کچھ ریکارڈ کرنے کو نہیں ملا کیونکہ بھائی جانتے ہیں کہ ہم وہ سوشل میڈیا کی ٹیم میں تھے تو سارا اس پہ پوسٹنگ چلتی رہی ہے ساری وہ زمداریاں بھی سر پہ بھی تھی لیکن کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے سبسکرائیبرز کے لیے ریکارڈ کروں اور الحمدللہ ڈے ون بڑا اچھا گزرا بھائی کے ساتھ رہے ہیں تو آپ کو دکھائیتے ہیں آج تک کے لیے اللہ حافظ